اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ کی سماتوں میں حسن خاکسار کی آواز گونج رہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں یونیورسٹی روڈ کو ہارڈ بور نئی حکومت کی آنے کے بعد قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور ان میں پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں سر فرست ہیں لوگ کافی پریشان دکائی دے رہی ہیں لیکن ان کی رائے انہی کی زبان سے سنیں گے تمہارے ساتھ رہی ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں بھئی ٹھیک ہے الحمدلہ پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں کافی حد تک بڑھ گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے لیٹر ایک سو پچاس کا ملتا تھا یعنی کہ ایک سو بیس ایک سو تیس کا ملتا ابھی دو سو تیس چھت تیس تک یہاں تک پہنچ گیا اب ہم پیرے جب لیتے تو پہلے ہم دو سو روپے لیتے تھے ابھی تین سو کوئی دیتا نہیں ہے اگر دیتے بہت چیڑ چھاڑ کرتے ہیں ہم دن میں پہلے سات سو اٹھ سو کماتے تھے اب دن میں صرف پیٹرول کیلئے کماتے ہیں اور باقی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں باقی اشیاء جو آپ گھر سعودہ لے کر جاتے تھے تو ان کی وجہ سے بھی وہ مارجن بہت کم رہ گیا ہے تقریباً کبھی فرق بڑھ گیا ہے اس میں ابھی ہم گھر میں جو بجٹ تھا وہ ہم کارے ابھی اس میں فکر ہے تینشن سارے لوگوں کا ہے ہمارا نہیں سارے غریب لوگوں کا لیکن ہمارا تینشن بہت زیادہ بڑھ گیا اب ہم آگے کی فکر کرے آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کرے اللہ کیلئے اللہ ہی کافی ہے بس ہم دعا کریں گے کہ آلات بہتر ہو جائے بہت شکریہ اچھا سر کیسے آپ پیٹرول مسمیات کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں اور یقینی طور پر ہر بندہ اس متعلق پریشان ہے کیا کہیں گے آپ ٹیپ پیٹرول دن پر دن مہنگہ ہو رہا ہے وہ ڈیزر کیوں ہی مہنگہ ہو رہا ہے لوگوں کا کاروبار بیٹھ کے ختم ہو گئے ہیں اور دوگاندار خود رو رہا ہے ہر ایک بندہ رو رہا ہے کس کو کوئی چیز اس طرح دیتے نہیں ہے پیسے کو بغیر ہر ایک بندہ کہتا ہے پیسے لے کے آؤ پیرے چیزیں لو کیا کام کرتے ہیں آپ میں مرزا کا مہنگہ نہیں گئی اچھا تو آپ لوگوں کی جو پارٹس ہیں وہ بھی ان کی قیمتی بھی زیادہ ہو گئی پارٹس ہی مہنگہ ہو گئی ہے پیچھے سے اب کس کو کہوں نا یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے نہیں آپ غلط بیت کر رہے ہیں پیچھے سے مہنگی چیز آ رہی ہم نہیں بھیجھ سکتے آگے اچھا حکومت چونکہ تبدیل ہو چکی ہے تو اس حکومت سے لوگوں کی کافی امیدی تھی کیا وہ امیدی پوری ہو رہی ہیں لوگ تو دن پر دن پارشان ہیں کچھ بھی نہیں دن پر بزار جاؤ بزار میں ہر چیز مہنگی رہے دوکاندار خود پارشان ہیں بیچھے مارا خود پارشان ہیں تو غریب آدمی تو بہت زیادہ پارشان ہو گیا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے کاروبار پیٹرول کی وجہ سے پورا ڈاؤن ہو گیا ہے اور ہم اسی بات کی ٹینشن لے رہے کہ یہ کیا ہوگا ابھی پینتیس روپے اس نے اور بڑھا دیا ہے ابھی ہمارا کاروبار ہے بھی دیکھو ہم پچاس ہزار روپے کرایا جمع کر ابھی لوگ کدھر سے شادی کریں گے ہمارے سامان تو سب ایسے ہی پڑھا ہے تو ہم ایسا بہت پیٹرول کی وجہ سے بہت پریشان ہے سر پیٹرول کی وجہ سے ہم کاروباری طبقہ تو بہت متاثر ہوا ہے پیٹرول حد سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے غریب کی پہنچ سے پا رہا ہے ہم بھی آتے ہیں کاروبار وغیرہ بلکل بند پڑ گئے کاروبار نہیں ہے سارا دن دکانوں میں سوئے رہتے ہیں کاروبار کے بہت متاثر ہو گئے ہیں پیٹرول کی وجہ سے پیٹرول زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ویسے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے تو جو ریٹ ہمیں آ رہے تھے وہ بہت مہنگ ہو گیا�eldی پیٹرول کی وجہ سے ہو گئے ہم کسٹمر کو ہم ریٹ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 تو بھی ہم دکانوں میں بھی سوئے پڑے رہتے ہیں ادھرہ حکومت آئیے ہیں ہے ہم نے کہا کہ نئی حکومت میں ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا پیٹرول سستہ ہو جائے گا وہ تو آتی ہی انہوں نے پیٹرول کا ایسا بم گرائے کہ ہم تو سر اٹھائی نہیں سکتے اور آنا جانا بھی ہمارا ابھی دکان پہ ہے وہ بھی پیٹرول ڈیزل پہ چلتا ہے تو وہ ہمارے پہنچ سے بھی بہت باہر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ دکان وغیرہ کاروبارزم بند ہو جائے پیٹرول کی گھرک کیا ہے جب ہمیں ایک سچا لیڈر مل ہے امران خان جس نے مہنگائی کے وقت بھی عوام کو ریلیو دی ہے اب جب اس کو اٹھایا ہے تو آپ لوگ انہیں پیٹرول پھر سے اٹھایا ہے تو اب تو یہ دو کسٹ ہوں ہی ہیں آنے والی تین کسٹوں میں یہ بھی سونا جا رہا ہے کہ تین سو تین سو سے عباو جائے گا پیٹرول تو یہ حکومت بلکل خسارے میں جا رہی ہے سارے چوڑ داگو بیٹھ رہی ہیں اس حکومت میں اللہ ان کو تابع و برباد کریں اسلام علیکم رحمت اللہ کیسے ہیں سر ٹھیک ہے اچھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے یقینی طور پہ آپ لوگوں کے لیے جو آئیٹمز آتے ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہوں گی کسٹرومر کو آپ کیسے پر ڈیل کرتے ہیں آہ سر جی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جو آتا ہے وہ کہتے ہیں اتنا مہنگا تو اوپر سے چیز مہنگی آتی ہے تو پھر مہنگی بیچیں گے تو کوئی ایسے خاص کوئی کاروبار کا کوئی مزہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو جو انکم ملتی دی جو آپ لوگوں کی تنخواہ تھی اب اس میں بھی گزارا اس لیے مشکلہ کی باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جی تنخواہ تو وہی ہے تنخواہ تو زیادہ نہیں ہوئی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی کاروبار اچھا ہو جائے تو پھر تنخواہیں بھی اچھی ہو جائیں گی ہاں جی یہ پوائنٹ جو ہے یہ قابل غار ہے کہ تنخواہیں وہی ہے لیکن باقی چیزوں کی آشاہ کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہے تو جو مزدور طبقہ ہے ان کی لیے کافی پریشانی ہے بڑھ رہی ہے